السلام علیکم ناظرین اے آر وی ڈیجٹل کا ڈراما سیریل شہنائی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ بخت محبت نہیں کرتی میراب سے اور ادھر میراب بھی سمرین سے محبت کرتا ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتا بخت سے جب بخت یہ سب کچھ سنتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے دوستو منگنی تو ہو جاتی ہے لیکن اب میراب فیصلہ کرتا ہے کہ جب ہماری شادی ہو رہی ہوگی تو میں انکار کر دوں گا دوستو مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رافع کہتا ہے میراب سے کہ اگر تم مجھے پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیتے تو اتنی مشکل نہ ہوتی میں سب کچھ پہلے سے ہی سنبھال لیتا لیکن تم نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا جس کے جواب میں میراب کہتا ہے کہ مجھے تو وقت ہی نہیں ملا تھا ادھر سمرین نے بلایا ہوا تھا مجھے اور دوستو جب سمرین کو پتا چلتا ہے کہ میراب کی منگنی ہو چکی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ میراب سے کہتی ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آج تم نے اگر منگنی کی ہے تو کل تم شادی بھی کرو گے اسی سے لیکن ایک بات کو یاد رکھنا اگر تم نے اس سے شادی کی تو پھر جو کچھ بھی ہوگا ان سب چیزوں کے لیے ذمہ دار تم ہی ہوگے جس کی ورے سے دوستو میراب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مزید دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بخت میراب کی ملاقات کرواتی ہے ہنین سے جس میں کہ ہنین کہتا ہے کہ میں بخت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گا تو جس کے جواب میں مراب کہتا ہے کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے امی ابو کو بخت کے گھر لے کر چلے جاؤ رشتے کے لیے جس کے جواب میں ہنین کہتا ہے کہ میں بہت جلد ایسا ہی کروں گا اور اپنے امی ابو کو لے کر چلا جاؤں گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مزید دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بخت کے ابو کا بھائی وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ بخت کی شادی ہو جائے لیکن دوستو بخت کا ابو ایسا نہیں چاہتا اور دوستو ادھر ملیہا جو کہ اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی کیوں نہیں ہوئی بخت کے ساتھ اور دوستو بخت کو اس بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہنین اس سے سچی محبت نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ یقین کرتی ہے ہنین پر اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میراب کا کیا فیصلہ ہوگا اور کیا بخت کی شادی ہو جائے گی ہنین کے ساتھ یا نہیں آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیا گیا کمر باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ